امران خان کو مزید کب تک جیل میں رکھا جائے گا انصار ابباسی کی تہل کا خیز رپورٹ سینئر صحافی انصار ابباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمن امران خان اب کسی بھی وقت نیپ کی حراست میں جانے والے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طویل عرصے تک جیل میں رہنے والے ہیں چاہے پھر انہیں سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے زمانت ہی کیوں نہ مل جائے سرکاری ذرائقہ کہنا ہے کہ نیپ کی جانب سے پیر کو امران خان کا ریمانٹ حاصل کیے جانے کے باوجود پی ٹی آئی چیئرمن اڈیالا جیل میں رہیں گے جہاں وہ پہلی ہی سائفر کیس میں جوٹیشل حراست میں ہے نیپ والے انہیں اپنی جیل میں منتقل نہیں کرنا چاہتے نیپ کی درخواست کے بعد اسلام آباد میں قائم نیپ عدالت نے پیر کو سابق وزیر آزم کے خلاف توشا خانہ اور ان سی اے برطانیہ کے ساتھ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی سیٹلمنٹ کے دو کیسز میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا اب چاہے انہیں سائفر کیس میں زمانت مل بھی جائے امران خان نیپ کے اقدام کی وجہ سے جیل میں ہی رہیں گے نیپ والوں نے احتساب عدالت میں گرفتاری وارنٹ کی تعمیل کی درخواست بھی پیش کی تھی عدالت نے درخواست قبول کرتے ہوئے اڈیالا جیل کو ہدایت کی کہ قانون کے مطابق اقدام پر عمل کریں نیپ نے موقف اختیار کیا تھا کہ مسکورہ دونوں کیسز میں تحقیقات مکمل کرنے کیلئے چیئرمنٹ بی ٹی آئی کی گرفتاری ضروری ہے نیپ کو امران خان کا ریمان ملنے کا مطلب ہے کہ جلد زمانت کا امکان نہیں ایک ماہر قانون کا کہنا ہے کہ نیپ کو امران خان کا ریمان ملنے کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم چھ ماہ کے لیے جیل میں ہی رہیں گے اڈیالا جیل میں اپنی حراست کے دوران امران خان کو جیل میں ہی سائفر کیس میں ٹرائل کا سامنا ہوگا استغاثہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ سائفر کیس کا جاری ٹرائل چھ سے آٹھ ہفتوں تک جاری رہے گا کہا جا رہا ہے کہ منگل کو اڈیالا جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران استغاثہ کی جانب سے چھ گواہ پیش کیے جائیں گے مجموعی طور پر گواہوں کی تعداد ستائیس ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ سائفر کیس امران خان کیلئے سنگی نتائج پیدا کر سکتا ہے نو مائی کو امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے درجن بھر رینجرز اہلکاروں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے انسی اے سے جڑے کیس میں گرفتار کیا تھا جس کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہر پھوٹ پڑے تھے تاہم گیارہ مائی کو سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا بارہ مائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکام کو پندرہ مائی تک ملک بھر میں درج کر دا غیر اعلانیہ کیس سمیت کسی بھی کیس میں امران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا تھا بعد میں توشہ خانہ کیس میں فردج اور مائد کیے جانے کے بعد امران خان کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور اس وقت وہ جیل میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں ان کی گرفتاری موت تل کر دی تھی لیکن رہائی سے قبل ہی انہیں سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا انہیں اس کیس میں ریمانڈ میں لے کر اڈیالہ جیل میں جوڈیشل تحویل میں رکھا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سپڈیٹس کے لیے تیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں